اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التحامی السید الوحی والسراج المزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرز مدینہ ابل قاسم محمد وعلا عطرت تیبین الطاہرین المعسومین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیر اما بعدو فقط قال اللہ تبارکہ وطعالہ فی کلامہ المبین وحواستہ الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک زلجلال والکرام حضرات محترم چونکہ یہ عیسی علیہ السواب کی مجلس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے میں نے ایک ایسی آیت کو انہوں نے بیان مقرار دیا ہے جس میں خدا و اندیالہ مرشاد فرما رہا ہے کل من علیہ فان اس کائنات میں ہر شئے کو فنا ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے بلکہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پر ہے جب تک ایک شئے فنا نہیں ہوتی دوسری شئے بنا نہیں کرتے گندم کے خوبصورت دھانے خود کو زمین کے سینے میں فنا کرتے ہیں تو لہلہ آتے ہوئے کھیت تیار ہوتے ہیں آپ کا بھولا بھالا بچپن معصوم بچپن خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی آتی ہے جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھا پا آتا ہے اور بڑھا پا خود کو فنا کرتا ہے تو پھر موت کی منزل کرتے ہیں یہ چار ہی انسان کے زمانے ہیں پہلا زمانہ جوانی بچپن پھر دوسرا ہے جوانی تیسرا ہے بڑھا پا چوتھا ہے موت بچپن جوانی بڑھا پا اور موت اب جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں جس مطبع فکر کے بھی ہیں مجھے سوچ کے بتائیے یہ جو چار زمانے ہیں کیا چاروں ایک ہو جائے ہیں کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی ہے آپ اس لیے کہ ایک تو تھندک پھر نصیم کا سامنا اب سلوات نکلے زمان سے تو کیسے نکلے یہ جو چار انسان کے زمانے ہیں ان چاروں میں پہلا ہے بچپن اس پہلے کی پہچان کیا ہے اس پہلے کی پہچان یہ ہے بات بات پہ رونا کوئی شے مانگنی تو رونا کوئی شے طلب کی تو رونا اچھا رونا بھی دو قسم کا ہے ایک رونا وہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے اور ایک رونا وہ ہے جو کسی کو یاد نہیں ہے جو رونا کسی کو یاد نہیں ہے وہ وہ رونا ہے جب پہلے پہلے آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا ہوائیں چلتی دیکھیں فضائیں مہکتی دیکھیں بہن بھائیوں کا پیار دیکھا چاند سورج کی چمک دمک دیکھیں پھر بھی آپ کا دل اس دنیا میں نہ لگا آپ نے رونا شروع کر دی رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو اپنا پہلا رونا یاد نہیں ہے اگر دنیا کو وہ پہلا رونا یاد ہوتا کبھی دنیا رونے کو برا نہ کہتے جب تک آپ روئے نہیں تھے ماں بھی اداس باپ اداس بہنیں اداس نرسیں اداس دائیاں اداس بھر کیوں اداس ہو کہ زندہ نہیں بچے گا کیوں نہیں بچے گا کہ روئے ہی نہیں پر جب رونے لگ گئے مبارک بانے شروع ہو گئے بھر اب کیسی مبارک بانے ہیں کہ اب یہ زندہ رہے کیا دلیل ہے کہ رو پڑا ہے اس کا مطلب ہے دنیا میں آتے ہی ہر انسان نے رو کر یہ بطل آیا کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا بھی نہیں جانتا یہ وہ پہلا رونا ہے جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں چپ کر آنے کے لیے صرف اسلام وہ ذابطہ حیات تھا کہ جس نے آپ کو دو لوریاں سنوائی ایک کو آزان کہتے ہیں ایک کو عقامت کہتے ہیں روتے کو چپ کرانے کے لیے ایک کانوے آزان دی گئی دوسرے کانوے عقامت کہی گئی پہلی آزان اور عقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی ورنہ آزان اور عقامت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقامت ہو جائے تو قد قامت السلاح کہا جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے مگر جب پہلی پہلی آزان اور عقامت آپ کو سنوائی گئی آزان ہوئی عقامت ہوئی نماز نہیں ہوئی اور جب ہم اس دنیا سے چل دیئے جنازہ اٹھا جنازہ گاہ میں رکھا گیا نہ آزان ہوئی نہ عقامت ہوئی صرف نماز ہوئی آئے تھے تو آزان ہے عقامت ہے نماز نہیں گئے ہیں تو نہ آزان ہے نہ عقامت ہے صرف نماز ہے گویا پیدا ہوتے ہی آپ کے کانوے ان آزان اور عقامت کہلوا کر اسلام نے متنبہ کیا تھا کہ آج ہی سے اس نماز کی انتظار کر جس کی آزان اور عقامت کہیں بزرگان محترم اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو خوش رکھے اور اللہ میرے برادر بھائی عقوب خان کو اس سے زیادہ صلاحیتوں سے نمازے اس سے زیادہ توفیق عطا کرے تاکہ یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں قائم اور دائم رہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آزان ہوئی عقامت ہوئی نماز نہیں ہے چل دیئے آزان بھی ہے عقامت بھی ہے نہیں ہے نماز ہوئی تو انسان کی یہ زندگی کا وقفہ کتنا مختصر ہے یہ اتنا مختصر ہے زندگی کا وقفہ کہ جتنا عقامت اور آزان کے درمیان کا وقفہ ہو سکتا ہے اب یہ زندگی کیسے گزاری جائے آزان اور عقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ اللہ نے عطا کر کے آپ کو یہ بیدار کیا تھا کہ جتنا وہ مقدس وقفہ ہے اتنا ہی زندگی کا وقفہ مقدس رکھو میری بات پر غور فرما لیا آپ حضرات آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لہجے میں الفاظ میں قصیدیں سنیں اب ذرا یہ دو چار خوشک باتیں بھی سن لیں ہمیں اور عزیزان محترم میں تو اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آنا آ کے سانس لینا اتنا بڑا جرم ہے یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم چاہے آپ ایک سانس لے کے کریں یا کروڑوں سانس لے کے کریں یہ جرم اتنا بڑا ہے دنیا میں آ کے جینا کہ جس کی سزا سزائے موت سے کم نہیں ہے آخر میں جو سانس لیتا ہے آخر مسزائے موت ہو جاتی ہے یہ وہ رونا ہے جو زندگی کا پتہ دیتا ہے دوسرا وہ رونا ہے جو ہم سب کو یاد ہے کوئش ہے مانگی تو رونا یہ زندگی کا پہلا دور ہے کوئش ہے چاہی تو رونا کوئش ہے طلب کی تو رونا اچھا اس رونا پر دنیا ہمیں برا نہیں کہتی تھی سارے علماء کا اجمع تھا کہ معصوم ہے سب کہتے تھے معصوم ہے جو جو رونا کم ہوتا گیا معصومیت ختم ہوتی گئی معلوم با رونا معصومیت کی نشانی ہے رونا معصومیت کی دلیل ہے اب ایسا نہ ہماری نوجوان بچے یہاں بیٹھے سن رہے ہیں یہ گھر جائیں اور چولے پر امہ کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر اور وہ بیچاری پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو کہ مولوی نے کہا تھا رونے سے معصومیت ملتی ہے مگر یاد رکھنا موقع موقع ہوتا ہے کسی موقع پر معصومیت ملتی ہے بے موقع رونے پر جھڑکیاں بھی سننے پڑتی ہے عزیزانِ محترم بزرگانِ گرامی اب ساری دنیا کے کام کا آج سے فارغ ہو کر ماں بیچاری سونا چاہے اور جو بچہ تنہائی میں اس کا ساتھی تھا وہ حسب عادت رونا چاہے اب ماں کیا کرے بیچاری ماں سمجھدار بچہ نہ سمجھ اب سمجھدار سونا چاہے نہ سمجھ رونا چاہے تو بولو کام کیسے چلے توجہ ہے یہ نہیں ہے تو پہلے وہ رونے والے کو تھپکیاں دے کے کہتی ہے اللہ اللہ رونے والے اللہ ہمارے ساتھ ہے اسے یاد کر ٹھیک ہے نا اور جب پھر بھی دیکھتی ہے کہ وہ نہیں مانتا تو اپنے ڈپٹے کا کبھی چوہا بنا کر کبھی سامپ بنا کر ڈراتی ہے میری بات پر غور ہے یا نہیں چلو ہم نے کہا یہ پہلا دور زندگی کا ہے بے شک رو لے دھو لے مگر ہمارا ساتھ دے جائے مگر یہ پہلا دور بڑا بے وفا نکلا چھوڑ کے ایسے بھاگا کہ پلٹ کے اس نے نہ دیکھا اب آگیا زندگی کا دوسرا زمانہ اسے کیا کہتے ہیں جوانی اس دوسرے کی پہچان کیا ہے طبیعت میں تیزی نزاج میں غصہ کسی کو ڈنڈا مار دیا کسی کو کوڑا مار دیا کسی کے گھر پہ چڑھ گئے کسی کے دیوار کود گئے یہ زندگی کا دوسرا زمانہ ہے ہم نے کہا شاید یہ ساتھ دے جائے یہ بھی بڑا بے وفا نکلا یہ بھی ساتھ چھوڑ کے بھاگ گیا حوالے کر گیا تیسرے کے جسے کہتے ہیں بڑھاپا ٹھیک ہے نا اب اس تیسرے بڑھاپے کی پہچان کیا ہے حوص بڑھ جاتی ہے جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اس کا بھی لے لو اس کا بھی لے لو کسی بڑھے کی علماری کھول کے دیکھیں دنیا جہان کی چیزیں جمع کر لے گا مگر اس تیسرے دور کی پہچان یہ ہے کتاب کی جگہ تمباکو رکھ دے گا تمباکو کی جگہ کلہاری رکھ دے گا کلہاری کی جگہ جوتی رکھ دے گا وہ یا اس تیسرے دور کی پہچان یہ ہے کہ جمع تو کر لیتا ہے ترتیب بھول جاتا ہے اسے یاد نہیں رہتا کہ کون سی شے کہاں رکھنی ہے ہم نہ کہا چلو بھی جیسا بھی ہے یہ ہمارا ساتھ دے جائے مگر یہ بھی بڑا بے وفا نکلا چھوڑ کے بھاگ گیا حوالے کر گیا چوتھے کے جسے کہتے ہیں موت مگر وہ ایسا با وفا نکلا چوتھا کہ قبر میں ساتھ حشر میں ساتھ منکر نکیر کے وقت ساتھ ملک الموت کے وقت ساتھ کوثر و تصنیم کے وقت ساتھ پہلے کو کسی نے نہ کہا بچپن برحق ہے دوسرے کو کسی نے نہ کہا جوانی برحق ہے تیسرے کو کسی نے نہ کہا بڑھاپا برحق ہے چوتھے کو سب نے کہا موت بھئی ایک دفعہ جاک کے سالوات پڑھ لیں باوازِ ملان محمد تمجھو فرما لیا آپ حضرات میں اسی لئے اللہ فرماتا ہے وہ چاہے بچپن ہے چاہے برحق ہے چاہے جوانی ہے چاہے زندگی کا کوئی وقت ہے کلو من علیہہ فان ہر شے کو فنا ہے ہر شے فانی ہے اور بقا کسی ہے وہ یپقا وجہ رب کا ذل جلال والکرام ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں وجہ رب کو فنا نہیں وجہ کسے کہتے ہیں چہرہ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں چہرے کو وجہ اس لئے کہتے ہیں کہ اگر لاش پہ چہرہ نہ ہو تو شناخ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں میرے مہترم سامین میں تو مشکل ترین مضمون کو آسان کر کے پیش کرنے ہی کوشش کرتا ہوں تاکہ بچے بڑے سب سمجھتے رہے کتنے ایسے مسائل ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ پوچھتے نہیں کیا وجہ ہے ساڑھی سمجھ اس کیوں نہیں آیا سکول میں کالیجز میں پروفیسر پڑھاتا ہے جب کوئی کلیہ جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پوچھتا ہے ساہی میری سمجھ میں نہیں آیا کیا وجہ ہے کیوں نہیں سمجھ میں آیا جب اس کی وجہ بیان ہوتی ہے تو شاید سمجھ میں آ جاتی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے تو وجہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی شاید سمجھ میں آئے جس سے کوئی شاید پہچانی جائے اسے کہتے ہیں وجہ چہرے کو وجہ اس لئے کہتے ہیں کہ چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی چہرہ انسان کی پہچان بنتا ہے میری بات پر غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھتے ہیں رب کون ہے فکر میں آتا نہیں ذہن میں سماتا نہیں الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں زمانی وہ نہیں ہے مکانی وہ نہیں ہے قابل تحلیل نہیں ہے لائق اشارہ نہیں ہے قابل تیزیہ نہیں ہے اس کا حلول ممکن نہیں ہے ذہن محدود ہے وہ لا محدود ہے لا محدود محدود میں آتا نہیں ہے پھر کیسے پتا چلے کہ وہ کون ہے کیسے پتا چلے کہ اس کی شناخت کیا ہے بس جس سے اللہ پہچانا جائے اسی کو وجہ اللہ ہے تمجھو ہے میرے محترم سامی نہ سمجھ میں آنے والا نہ پہچانا جانے والا رب جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں بجھولا سمجھ میں آرہی یہ بات ہر شئے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں ہے جس سے اللہ پہچانا جائے اور یہی سبب ہے کہ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا اس نے کہا کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ عَنُوْرَفْ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَئِ عَوْرَفْ میں نے ایک مخلوق کو بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں ایک مخصوص مخلوق جب بنی تو اس مخلوق نے پہچانوایا کہ اللہ کون ہے تو جو اللہ کو پہچانوا دے وہی کہلاتا ہے وجہ اللہ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا میری بات پر غور ہے یا نہیں ہے اور عزیزان محترم اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اب میں صاحبہ نے علم و معرفت کے لئے ایک فقرہ کہتا ہوں ایک دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا ایک بچارہ گدھے پر بورے میں ریت کھوٹ کے ڈال رہا تھا اچانت اس نے جو وہ کہیں ماری نا تو ایک کچھا گھڑا تھا دفن اس میں سے کچھ اشرفیاں نکل آئی اس نے جلدی سے سمیٹا اور گھر چل دیا اب جو اس سے بات کرنے جائے وہ کیسے عمل کے بات کرنا اب میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں میں بڑا غنی ہوں میں بڑا مالدار ہوں میں بڑا امیر ہو گیا ہوں تو جسے چھوٹے سے خزانے کا پتہ چل جائے وہ اپنے آپ کو اتنا مالدار بڑا غنی اور امیر سمجھتا ہے تو جسے اللہ جیسے بڑے خزانے کا علم ہو جائے وہ دیکھنے میں فقیر ہوگا اندر سے جناب امیر ہوگا ایسا نعرہ لگائیں کہ سردی مام باڑے سے باہر بھاگ جائے توجہ ہے میرے مہترام سامین اور اس جناب امیر نے اول مخلوق بن کر ارشاد فرمایا سب بہنا ہم نے اس وقت جب کائنات میں کچھ نہ تھا اللہ یا اللہ تھا مگر اللہ بھی چھپا ہوا خزانہ تھا سب بہنا ہم نے اس کی تصویر شروع کر دی یہ جتنے آپ حضرات آکے بیٹھے ہیں آج ذرا اپنی مارے فدوی کیجئے یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو کھینچ کے سردی میں یہاں بلالائے یہ کس چیز نے بلائیا ہے آپ اب بھی جب فرمان معصوم سنیے جب کائنات میں کچھ نہ تھا صرف ہم ہی ہم تھے اور اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا معصوم فرماتے ہیں سب بہنا ہم نے اس کی تصویر شروع کر دی فَصَبَّحَ اَرْوَحُ شِيَتِنَا ہماری تصویر کو سن کر ہمارے شیعوں کی روحوں نے تصویر شروع کر دی بے توجہ کیجئے سب بہنا ہم نے تصویر کی فَصَبَّحَ اَرْوَحُ شِيَتِنَا ہماری تصویر کو سن کر ہمارے شیعوں کی روحوں نے تصویر شروع کر دی اور جب انہوں نے تصویر شروع کی ان کی تصویر کو سن کر فَصَبَّحَ اَرْوَحُ شِيَتِنَا اب فرشتوں نے تصویر شروع کر دی اب دوسرا جملہ بھی سنیں فَقَدَّسَ ہم نے اس کی تقدیش شروع کر دی فَقَدَّسَ الملائکہ اب ملائکہ نے تقدیش شروع کر دی سبحان اللہ فرماتے ہیں سنو بنا عورف اللہ ہم سے اللہ پہچانا گیا ہے بنا عورف اللہ ہم سے اللہ کی عبادت ہوئی وَلَاُ لَا نَحْنُ اور اگر ہم نہ ہوتے مَا عورف اللہ اللہ کی معرفت ہی نہ ہوتی وَلَاُ لَا نَحْنُ اگر ہم نہ ہوتے مَا عورف اللہ اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی توجہ ہے یا نہیں ہے اللہ تو سمجھ بھی نہیں آتا اب قرآن کیا کہتا ہے چلے قرآن کی آیت بعد میں سناتا ہوں جب ہم بن گئے ہیں اور ہر طرف اللہ اللہ ہم نے شروع کر دی اور ہمارے شیعوں کی روحوں نے اور فرشتوں نے تقدیس کی یہ کائنات کیسے بنی اب ارشاد فرماتے ہیں کائنات کیسے بنی کتب اسمی علی الارش فستقر را ہمارا نام ارش پہ لکھا گیا تو ٹھہر گیا زمین پر لکھا گیا تو رک گئی ہوا پر لکھا گیا تو چلنے لگی آگ پر لکھا گیا تو جلنے لگی صبح پر لکھا گیا تو مچلنے لگی پر لکھا گیا تو پر لکھا گیا تو اثر فیضِ گرامی کیا ہو اسی لئے قرآن نے آواز دے کر کہا قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ تمہاری طرف یہ ہمارا رسول نہیں آیا تمہارے رب کا برہان آیا ہے برہان کہتے ہیں دلیل کو اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں دعویٰ سمجھ میں نہیں آسکتا دعویٰ سمجھ میں آتا ہے دلیل سے اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں میرے دعویٰ کی دلیل ہیں یہ محمد و آل محمد دوڑجو دعویٰ کی دلیل ہیں محمد و آل محمد اور یاد رکھیے گا یہ زمین یہ آسمان یہ آرش یہ فارش یہ لوہ یہ قلم سب ہی نہیں یہ صدقے میں تو بنا دی اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا سورج ہے یا نہیں چاند ہے یا نہیں ستارے ہیں یا نہیں زمین آسمان آرش فارش یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج تو زندہ اور موجود ہو اور جس کے صدقے میں اسے نور ملا ہو وہ مر جائیں زمین و آسمان زندہ ہو جن کے صدقے میں بنے وہ مردہ ہو توجہ کیجئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی زندہ ہو جن کے صدقے میں پانی پانی بنا ہو وہ مردہ ہو میرا چیلنج ہے اگر یہ ساری کائنات مر جائے پھر بھی انہیں موت نہیں آسکتا موت کیوں نہیں آسکتی اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کی دلیل بن کے آئے ہیں اور جائیے وہ کلا سے پوچھیں جو فلسفہ قانون پڑھتے ہیں قانون کا فلسفہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ دعویٰ ہے اور یہ اس دعویٰ کی دلیل ہیں اور قانون یہ ہے کہ دعویٰ زندہ رہتا ہے تو دلیل پر اگر دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی مر جایا کرتا ہے محمد و آل محمد کو اگر کوئی مردہ سمجھے گا تو اللہ کو بھی مردہ قرار دینا پڑے گا سمجھ میں آگئی بات آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج زندہ ہو پلٹا دینے والا مردہ ہو چاند زندہ ہو دو ٹکڑے کر کے دکھانے والا مردہ ہو ستارے زندہ ہو اور کمی بنا کر در پر بلالانے والا مردہ ہو تراب زندہ ہو ابو تراب مردہ ہو آلمین زندہ ہو اور رحمت للعالمین مردہ ہو گھپرا گئے ہو تو بتا دو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر شہ کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں ہے وجہ رب کو فنا نہیں ہے اب وہ وجہ رب کون ہے کہاں ہے دونڈو میری بات پر غور کیجئے گا یہ جو میرے مولا علی نے فرمایا تھا نا میں یہ متیرنی جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا میں ہر مرنے والے کے سرحانے پہنچوں گا توجہ چاہتا ہوں یہاں بعض مولی صاحبان کہتے ہیں ایک شستی ایک فرد واحد ہر جگہ کیسے پہنچ جائے گا یہ عقل کے خلاف ہے ہم نے فلسفہ کی دلیلیں دیں سائنس کی دلیلیں دیں کہاں میں یہ قرآن کی دلیل دیں اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں ترجمے میں اگر کہیں رد و بدل ہو تو مجھے ممبر پر آنے کا حق نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین نے کیسے کہا میں جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا مجھے دیکھے گا کیسے دیکھے گا کیسے دیکھے گا مولی صاحبان کہتے ہیں قرآن کی دلیل لاؤ تو بھئی قرآن پڑھ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے فَآَيْنَمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجُلَّا جدر نظر دارا ہوگے یہ نہیں فرماتا کہ فَسَمَّا اللَّهَ اللَّهَ تمہیں ہر طرف اللہ اللہ نظر آئے گا نہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نظر آئے گا فَسَمَّا وَجُلَّا جدر نظر دارا ہوگے ہر طرف وَجُلَّا نظر آئے گا رکھو سر پہ قرآن مولوی کے وَجُلَّا کس کا ٹائٹل ہے میری بات پر غور ہے یا نہیں یہ سوچنا ہی ہے بس ہے کہاں کہاں آئے لیے جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے توجہ ہے یا نہیں ہے یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ قرآن کو حق نہیں اتارا قرآن حق ہے اسے اتارا حق کے ساتھ اتارا قرآن حق جہاں حق وہاں علی جب قرآن حق اللہ قَتَ الْحَقُّ مَا عَلِيًّا وَعَلِيُّ مَا الْحَقُ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے بسم اللہ کہ یہ ہر مرنے والے کے سیرانے کیسے پہنچے گا یا اللہ سے پوچھو یا رسول اللہ سے پوچھو مولین سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں انہوں نے فرمائے موت برحق یہ تو انکار کرو انکار کرو موت برحق نہیں ہے حق ہے تو جب موت حق الْحَقُّ مَا عَلِيٍّ وَعَلِيُّ مَا الْحَقُ جہاں حق ہے وہیں علی ہے جہاں حق ہے سوائے زیاؤلحق کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے عزیزو جہاں حق ہے وہیں علی ہے سوال منکر و نقیر درق برحق الْحَقُّ مَا عَلِيٍّ وَعَلِيُّ مَا الْحَقُ قوسر و سلسبیل و تصنیم برحق الْحَقُّ مَا عَلِيٍّ وَعَلِيُّ مَا الْحَقُ میں کہتا ہوں نماز حق نماز حق الْحَقُ مَا عَلِيٍّ وَعَلِيٌّ مَا الْحَقُ روضا حق الْحَقُ مَا عَلِيٍّ وَعَلِيُّ مَا الْحَقُ خُمْس و زکاة حق الْحَقُ مَا عَلِيٍّ وَعَلِيُّ مَا الْحَقُ نبوت حق الحق مالین وعلیم مالحق رسالت حق الحق مالین وعلیم مالحق خلافت حق الحق مالین وعلیم مالحق امامت حق الحق مالین وعلیم مالحق میں کہتا ہوں جہاں حق ہے وہیں علی ہے میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیری تعریف کیا ہے اللہ نے قرآن میں رشاد فرمایا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کائنات کا سب سے بڑا حق میں اللہ ہوں تو کہو اللہ حق الحق معلین و علی مالا توجہ ہے میرے محترم سامی جہاں حق ہے وہیں علی ہے میں کوئی جانتا ہی نہیں اس کے سوا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی و علی اللہ نہ جذو کلمہ ہے نہ جذو آزان ہے تو پھر کہ آزان حق نہیں ہے کلمہ حق نہیں ہے اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جذو آزان کیوں نہیں ہے جذو کلمہ بابو اسے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا کسی وڈے علم سے پوچھو گے تو وڈہ جواب ملے گا میں تو نکہ جیہاں علم ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہوں کہ علی حق ہے آزان بھی حق ہے نماز بھی حق ہے کلمہ بھی حق ہے اقامت بھی حق ہے تو پھر یہ جذو آزان کیوں نہیں علماء نے لکھا لی یہ جذو آزان ہی نہیں ہے جذو کلمہ ہی نہیں ہے جذو اقامت نہیں ہے جذو نماز نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارے علماء ہمارے مراجع ہمارے مشتہدین آپ کو معلوم ہے آپ ایک شاعر کے شیر کا مفہوم تو بتا نہیں سکتے اور جو عالم علوم ربانیہ ہیں ان کی تحریر ہیں آپ کی سمجھ میں کیسے آئے سمجھنے کے ضرورت ہے توجہ ہے سمجھنے کے ضرورت ہے اقل اور فکر کے ضرورت ہے توجہ چاہتا ہوں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا اب اس کا میں کیا علاج کروں اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئیں جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ وہ ہے جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے نہیں نہیں علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے مراجعہ نے لکھا ہے کہ جذب آزان نہیں ہے جذب کلمہ نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھو اس لئے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے علم کی اسطلاح میں بھئی علم کی تحریر کو سمجھیں علم کی اسطلاح میں اور علم کی اسطلاح میں جذب کسے کہتے ہیں پہلے ذرا اسے سمجھیں دیکھیں آج میں سمجھا رہا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کوئی تردید کر کے دکھا دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں دیکھیں جذب کسے کہتے ہیں جذب کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے چودی محمود صاحب چودی عقوب صاحب یہ جتنے سردار ساہوان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے چونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لئے میں تیسر نام ہی نہیں لیا میں نے آپ سب کے لئے میں ارز کر رہا ہوں یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا یہ سمجھیں آپ بھی سمجھیں جذب کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جذب ہے خدا نہ خاصتہ ٹوٹ جائے جسم سے الگ ہو جائے کل باقی تو رہے گا ناقص ہو جائے گا بھائی سمجھیں آپ یہ آنکھ میرے بدن کا جذب ہے خدا نہ خاصتہ ہے خراب ہو جائے نکل جائے کل باقی تو رہے گا ناقص ہو جائے گا توجہ ہے نہیں کان میرے بدن کا جذب ہے اگر یہ بہرا ہو جائے یا ٹک جائے کل باقی تو رہے گا ناقص ہو جائے گا توجہ ہے صاحب تو جذب کی تعریف سمجھ میں آئی جذب اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے لیکن اسی بدن میں ایک اور شاہ بھی ہے اسے روح کہتے ہیں روح کہتے ہیں اگر روح نکل جائے نہ کل رہے گا نہ جذب روح اگر نکل جائے نہ کل رہتا ہے نہ جذب رہتا ہے جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علین و علی اللہ جذب آزان نہیں ہے جذب کلمہ نہیں ہے جذب نماز نہیں ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جذب بنا دیں اور یہ نکل جائے کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا وہ کہتے ہیں یہ جذب آزان اور اخامت نہیں ہے علین و علی اللہ روح آزان اور اخامت ہے یہ نکل گیا کلمہ مردہ ہو جائے گا اخامت مردہ ہو جائے گی نماز مردہ ہو جائے گا توجہ ہے میرے محترم سامید یاد رکھے گا حب علین مخو العبادہ پھر فرمایا ہے حب علین روح العبادہ علی کی محبت ایمان کی روح ہے علی کی محبت عبادت کی روح ہے روح نہ نکلنے دو توجہ ہے یا نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس لارڈ سپیکر کی روح ہے کرنٹ اگر یہ کرنٹ نکل جائیں کام کرے گا کیوں روح نکل گئی کیا کام کرے گا چودری محمود صاحب نے مجھ سے کہا جناب آپ سے بڑا پیار ہے مجھے میں ان کا بڑی مہربانی میں ان کا ثبوت کیا ہے کہ میں ایک بکرا لائے ہوں آپ کے لئے پلا پلایا پہاڑی واہ واہ آج میں اس کی سجی بنا کے کھلا ہوں گا محمود میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا کتنا گوشت ہوگا کہنا کہ لگ بھاک کچھ چالیس کیلو گھا ہے وہ میں ملاد بھی تھا اور خوش ہو گیا لیکن وہ کہنے لگے کہ ہائے بڑا تگڑا بڑا طاقتور مگر یہ خرابی ہے اس میں روح نہیں ہے اس میں روح نہیں ہے اب مجھے بتلا دی میں کھا لوں گا اسے کوئی سنی عالم بیٹھا تو وہ فتوہ دے جب روح ہی نہیں ہے کھا جاؤ اسے کوئی شیعہ بیٹھا وہ فتوہ دے روح نہیں ہے حلال ہے وہ نہیں ہے تو یاد رکھنا جیسے بغیر کرنٹ کے سپیکر کسی کام کا نہیں ہے اور بغیر روح کے بکرا حرام ہے یاد رکھنا بغیر علی کی محبت کے عبادت حرام سمجھ میں ہاں کی بات یا نہیں آئی اس میں نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے کچھ بھی نہیں ہے چینی سادی سی بات میری بات پہ غور ایسا ہے اب یہاں ہر ایک شاہب اس عمر کی تمنہ رکھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لئے روزہ رکھتے ہیں جنت کے لئے حج کرتے ہیں جنت کے لئے سارے عمال بجال آتے ہیں جنت کے لئے ٹھیک ہے بولو اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ کے علاقے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں دبائی چلا جاؤں ابو زہبی لندن چلا جاؤں کوریا امریکہ کینیڈا ٹھیک ہے نا مجھے جا کے دکھائیں اگر پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس بغیر پاسپورٹ کے جا کے دکھائیں دکھائیں جا کے دیکھیں میں بڑے موڈرن انداز کا ملہ ہوں وہ جو ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گہرے فلسفے میں لے جاؤں آپ سیدھی سادھی سی بات ہے آپ سودی عرب جا کے دکھانے چلیں مہاں خانہ کعبہ بھی ہے جنت الوقی بھی ہے سارے مزارات ہیں آپ کہیں گے میں زیارت کے لئے جا رہا ہوں بغیر پاسپورٹ کے میں دیکھتا ہوں گھسنے دیں گے نہیں کہیں گے پاسپورٹ لاؤ بغیر پاسپورٹ کے کسی ملک میں جانے نہیں دے گا تو دبائی تو بغیر پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے جنت میں بغیر پاسپورٹ کے گھس جائیں گے آپ بتائیے جنت بغیر پاسپورٹ کے رضوان جنت گھسنے دے گا وہ ہمارا ایک ذاکر تھا بچارہ ہمارا ایک ذاکر تھا بچارہ فوت ہو گیا دیندار تھا اس کا نام ایک دن جوش میں پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا پھر وہ کہتا تھا گنگا سے جو فسلہ لبے کوسر پہنچا یہ اس کا تقیہ کلام تھا دیندار جنت کا ذکر ہوا ایک دن تخیر میں جوش میں کہنے لگا کہنے لگے کھامے سیہ خرگوش تیہ بنجے جنت میرا پوتر ہو گیا بچارہ بچارہ وہاں سے آیا تھا اب اس کو تقریر کے یہی انداز تھا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں جواز ٹھیک ہے نا پاسپورٹ کے عربی کیا ہے جواز آپ کے پاسپورٹ پر لکھا رہتا ہے رقم الجواز ٹھیک ہے نا اب پورے فرامین رسول پڑھ لیں جہاں جواز آئے سمجھ لو وہ جنت کا پاسپورٹ ہے پڑھتے پڑھتے صرف ایک فرمان رسول پر نگاہ جا کے رک گئی جہاں ارشاد فرماتے ہیں حب علی جواز للجنہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ اتنی معارفت ہے آپ نے کہ پیغمبر فرماتے ہیں حب علی علی کی محبت جواز للجنہ جنت میں جانے کا جواز ہے اب جواز کے معنی اگر پاسپورٹ ہیں تو سیدھا ترجمہ کرو ترجمہ کرو بات بڑی پتے کی کیا آپ نے ویزا پاسپورٹ بھی ہو اور ویزا نہ ہو تو چلے جائیں گے آپ یہاں سے حاجی ساہب آن جاتے ہیں گلے میں حمائل شریف لٹکا ہے وے قرآن شریف لٹکا ہے وے سمجھتے ہیں مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں اس سے بڑی کون سی کاغذی ثبوت ہوگا جب وہ اجدہ ائرپورٹ پر اترتے ہیں لائن میں تو وہ جو پاسپورٹ افسر ہے وہ پوچھتا ہے جواز جواز وہ بچارہ یہ سمجھتا ہے کہ جواز کا مطلب ہے جس میں جائز ناجائز کے مسئلے بیان ہو وہ قرآن کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ غصے میں آکے کہتا ہے ای شعظہ یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کتاب اللہ ہاں جی کہتا ہے کتاب اللہ شاید ڈر جائے گئی ہے مگر سعودی عرب والا کیسے ڈر ہی بھئی وہ کہتا ہے کتاب اللہ اس نے کہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے سعودی عرب نے گھسنے کے لئے جواز جواز لاؤ کیوں میرے محترم سامین جو کتاب اللہ سعودی بارڈر پر کافی نہیں ہے وہ جنت کی سرحد پر کیسے کافی ہو جائی ہے اب وہ کہتا ہے جواز جواز وہ بچارہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کی ہونے جواز میں نے کہا بابا پاسپورٹ اچھا پاسپورٹ مند ہے اس میں ڈالا فتوئی میں ہاتھ کھینچ کے نکالا پاسپورٹ یہ لوگ اب اس نے دیکھنا شروع کیا پاسپورٹ افسر نے ایک ورقہ دو ورقہ تین ورقہ اس نے کہا پاسپورٹ تو ہیں وینتہ شیرہ ویزا کدھر ہے ویزا اس نے کہا او کی ہندہ اس نے سمجھایا کہ ہمارا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں رہتا ہے وہ ہمارا سفیر ہے جب تک اس کے دس خط تحریر اور مہر نہ ہو ویزا نہیں ملے گا تو سعودی عرب میں جا نہیں سکتا تو تیری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ سعودیہ والا تو بغیر ویزے کے گھسنے نہیں دیتا تو جنت میں کیسے گھس جائے گا علی کی محبت کا پاسپورٹ تو ہر مسلمان کے پاس ہے سنی بھی کہتا ہے علی کو مانتا ہوں شیعہ کہتا ہے علی کو مانتا ہوں اہل حدیث کہتا ہم بھی علی لی کرتے ہیں اور جناب وہاں بھی کہتا ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں ماننے والے تو سارے ہیں جب سارے ہی ماننے والے ہیں علی کو تو علی یہ محبت کا پاسپورٹ تو سب کے پاس ہوگا تو کیا سب جنت میں چلے جائیں گے نہیں رضوان جنت پوچھے گا ویزا کی طرح بھائی ویزا وہ کیا ہوتا ہے وہ کی ہندہ ہے وہ اس وقت کہے گا کی ہندہ ہے تیری سمجھ جنہی آیا جنت کا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے تیری سمجھ جنہی ہوگا کی جنت پر گھوٹ نہیں سکتا تب جو فرمالی ہے آپ مجھے رہے ہیں تب جو ہے میرے محترم سانی اور اللہ کا فضل ہے ہمارا ویزا دینے والا افسر ہمارا باروہ امام ہے فرق یہی ہے باقی دنیا میں کسی سے پوچھا بھئی تمہارے امام کون تھے وہ کہے گا فلا ہمارے امام رحمت اللہ علیہ تھے آپ بچے سے پوچھیں بھوڑے سے پوچھیں بھئی تمہارا امام وہ کہے گا اللہ کے فلسل ہمارا امام ہے آج پوچھو گے تو ہے کل پوچھو گے تو ہے کوئی کہاں ہے کہ پردہ غیبت میں پردہ غیبت میں ہے غیبت سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتا کیسے سمجھ میں آئے تمہارے پاس آؤ تو ہم دو میں سمجھائیں کون ہے وہ ہمارا امام غائب صاحب الدعوت النبوی اس کی نبی جیسی دعوت ہے وعثمت الفاطمی فاطمہ جیسی اس کی عثمت ہے وصولت الحیدر حیدر جیسا حملہ ہے وحلم الحسنی حسن جیسا حلم ہے وشجاعت الحسینی حسین جیسی شجاعت ہے وصبر السجادی سید الساجدین جیسا صبر ہے ومعاصر الباقری وعاصر الجافری وعلوم القاذبی سب کی صفتیں اسی ایک کے اندر ہیں والجود التقوی امام تقی کی سخاوت ہے اس میں والنقاوت النقوی امام علی نقی کی نقاوت طہارت اور لطافت ہے والحیبت الاسکری امام اسکری کی حیبت ہے اور جب غیبت کا ذکر آیا اب ارشاد فرمایا پیغمبر نے والغیبت الالہی اس کی اللہ جیسی غیبت ہے جیسے اللہ غائم ہے ویسے اس کا نمائندہ غائم ہے توجہ فرمایی آپ آپ کہاں کہاں وہ غائب ہے تو جہاں جہاں اللہ غائب وہاں وہاں اس کا نمائندہ غائب جیسے وہ غائب ویسے اس کا نمائندہ غائب میری بات پہ غور ہے ساہب بس میں نے بڑی زحمت دے لیا آپ کو کافی وقت لے لیا میں نے چونکہ عیسال سواب کی میلس تھی اس لئے میں نے اتنی زحمت دے لیا آپ کو عزیزان محترم اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خدا آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا کھڑی ہوگی اور جنت میں جانے کے لئے تیار ہوگی اچانک آواز آئے گی قیامت والو آنکھیں بند کر قیامت والو سروں کو جھکا لو ہماری مجال نہیں ہوگی ہم پوچھیں کیوں انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے جبریل کہے گا تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ آج اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں رہی ہے آواز آئے گی پروزگارہ آج تیری عدالت کا دن ہے وہ فریادی بن کے آئی ہیں تو نے اتنے فیصلے کرنے میرا ایک مقدمہ ہے اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ تیرا کیا مقدمہ ہے کہ میرے گھر سے ایک دن میں بہتر جنازے ہوتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بہتر جنازے ہوتے ہیں آج تک کسی نے میری فریاد نہ سنی فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بھی اٹھ گئی مجھے ان بہتر قتلوں کا مجھے انصاف چاہیے آواز آئی کی تیرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانتے ہیں کیا تیرے ان بہتر قتلوں کا کوئی عینی گواہ بھی ہے جس کی نظروں کے سامنے ہوئے ہوں کہ یہ اللہ گواہ موجود ہے تو اپنی عدالت کے ثروت طلب کر لے کون ہے وہ کہ شام میں ہے میری بیٹی وہ سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کرتی ہے اس کی فریاد کو کسی نے نہ سنا اس کے سامنے بہتر قتل ہوتے رہے تو کم ہوگا ہورو جاؤ جاؤ شام سے نوری محمل پر بٹھا کر گواہ کو لے آؤ اب آئے گی قیامت میں قیامت جب دنیا دیکھے گی ہوریں خالی آگئیں فرشتے خالی آگئیں اللہ نے پوچھا کیوں گواہ نہیں آیا کہ گواہ نے آنے سے انکار نہیں کیا پھر آیا کیوں نہیں کہ آنے کی ایک شرط لگا دی اللہ سے کہو آج میں سب سے بڑے حقیقی دربار میں جا رہی ہوں اس سے پہلے بھی میں درباروں میں جا چکی آج میں تیرے دربار میں نوری محمل پر نہیں آؤں گا میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں گئی تھی یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے بازار میں گئی تھی کیا اس طرح میرا آنا قبول ہے شام کے بازار میں کیسے گئی تھی بنہوے ہاتھ کھلا ہوا سر آگے آگے مہاری زین العابدین اور عزیزو ہمارے دلوں میں جو چیز زخم ڈالے ہوئے ہیں وہ یہ ہے سیکڑ و میل کے اس رستے میں غیر مسلموں نے پہچانا کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا خدا کی قسم روایتیں موجود ہیں یہ ایک چرچ کے سامنے سے جو گزری یہ شہزادی تو اس میں سے ایک راہبہ نکلی راہبہ عیسائیوں کی مقدس عورت بوری خاتون اس کے پیچھے پیچھے باقی راہبائی بھی تھی اس نے کہا کہ یہ قیدی جا رہے ہیں جناب مریم اور عیسیٰ کا فرمان ہے کہ قیدیوں سے ان کی تمنا پوچھ لیا کر اور ذرا چلیں قیدیوں سے پوچھیں شاید کشی شہ کی ضرورت ہو عیسائی عورتیں پیچھے پیچھے براہبہ آگے آگے اچانک اس کی سر اس کی نظر سروں پہ پڑی نیزے پہ چڑھے ہوئے سر روایت کا جملہ یہ ہے ایک ایک سر کو دیکھتی گئی اور کہتی گئی ذرا اسے دیکھنا ذرا اسے دیکھنا ذرا اسے دیکھنا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے دو سر دیکھے ایک تازہ تازہ پھول تھا ایک چودویں کا چاند تھا ریش میں ذلفیں نیزوں سے بندی ہوئی روایت کے فقریں یہ ہیں جو پھول تھا وہ کملائیا ہوا تھا اور جو چودوی کا چاند تھا اس کی نگاہیں پھول پہ لگی ہوئی تھیں وہ نیچے آئی نیزے کے اور اس نے عیسائی عورتوں سے کہا میں دعا کروں آمین کہنا سب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور وہ چھوٹے سر کو دیکھ کے کہنے لگی ایوہ الحلال او پہلی کے چاند او پہلی کے چاند بڑے سر کی طرف دیکھ کے کہتے ایوہ البدری تمام او چودویں کے چاند او چودویں کے چاند میں دعا کرتی ہوں تمہارے نیزے پر چھنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی اللہ کرے تمہاری ماں کو ماں اتا گئی ہو اچانک محمل سے آواز آئی نہیں بی بی یہ رباب کا نور نظر ہے یہ لائلہ کا نور نظر ہے دونوں ماں ساتھ ساتھ چل رہی ہے عزیزو خدا کی قسم ہمارے سینوں میں اگر زخم ہے تو ایسی بات کا غیروں نے پہچانا کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا اور کیا کہنا ہر فرد ان کا مشکل کشا تھا رستے میں ایک باغ آیا بھر ختم کیا میں نے پہنے آخری بات سن لیں ایک باغ آیا وہ عیسائی کا تھا مسلمانوں نے کعوے بہت تھک چکے ہیں شام سے پہلے عیسائیوں کے باغ میں چلتے ہیں بیٹھتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں تھنڈا پانی پیتے ہیں پھر بادشاہ سے ہی نام لینے جائیں سارے وہاں باغ میں بیٹھ گئے اور میرے مظلوم کی بہنیں بیٹیاں دھوپ میں گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گئے اور ایک خوشک درخت کے ساتھ سروں والے نیزے وہ لگا کر کھڑے کر دیئے گئے جب مسلمانوں نے قیقہے لگائے تو علی کی بیٹی کا دل گھبرایا بچیاں علی کی بیٹی کے دکٹھی ہو گئی میرے مولا حسین نے بہن کو گھبرایا ہوا دیکھا تو نیزے پر تلاوت قرآن شروع کر دی تلاوت کی آواز جو گونجی چلتے ہوئے لوگ رک گئے اڑتے ہوئے پرندے اتر آئے اتنا کشش تھا لہجے میں اچانک اس باغ والے عیسائی کی ایک بچی تھی چار سال کی جو دونوں آنکھوں سے اندھی تھی بڑا علاج کر آیا ٹھیک نہیں ہوئی وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی یہ جو تلاوت کی آواز سنی بچی بیٹھ نہ سکی اتنی کشش تھی تلاوت میں کہ وہ اٹھی ایک چھوٹی سی چھڑی سے ٹٹول تھی کان پہ ہاتھ رکھ کر اس آواز کے نیچے کھڑی ہو گئی اور نیزے کو دونوں ہاتھوں سے اس نے پکڑا جیسے ہی پکڑا شہید آزم کی کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا قطرہ اس کی آنکھ میں گرا اس نے ایک آنکھ کو ملا پھر وہی ہاتھ دوسری آنکھ پہ ملا ہاتھ ہٹایا تو نظر بحال ہو گئی وہ گھبرا کر کہتے لگی یہ کون ہے یہ نیزے پہ ہے کون نہ دھڑ ہے نہ ہاتھ ہے سر نو کے نیزہ پہ ہے ذلف منیوی ہے پورا چہرہ زخم خون ریت سے آٹا ہوا ہے اور تلاوت ایسی کرتا ہے دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس کے نیچے پڑی حلقے میں بیٹھی بھی عورتیں جو رو رہی تھی کہنے لگی میں نے دیکھا نورانی چہرے ماتھے پر محراب جو ان کی سب سے بڑی خاتون تھی میری شہزادی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی قدموں میں ہاتھ رکھے کہتی بی بی آپ کیوں روتی ہیں بی بی آپ کیوں روتی ہیں بڑے حوصلے سے آخری جملہ آپ کیوں روتی ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ اس سے کیوں نہیں کہتی ہیں اشارہ کیا آپ اس سے کیوں نہیں کہتی ہیں دیکھیں اس نے میری آنکھوں کا نور بحال کر دیا ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی بھی آئی ہے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہنے لگی آمنا ہم تجھے بھی جانتے ہیں تیرے خاندان کو جانتے ہیں تو اس کو زحمت نہ دے یہ اسی کی بہن ہے یہ اسی کی بہن ہے تو کون ہے کہ میں اسی کی بیٹھی ہوں وہ بیچاری عیسائی بچی گھبرا کے پھر نیزے کے نیچے گئی اور ہلا کے کہنے لگی یا مظہرل اجائب میری سمجھ میں تو آیا نہیں ہے میری آنکھوں کا نور بحال کر دیا بچی کے کان زخمی ہے چہرے پر نیل کے بھی نشان ہے بچی نے کہا ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں تو زیادہ پریشان نہ کر یہ کہہ کر وہ بچی دوڑی عیسائی ہے باق کے دروازے پر آ کر اپنے باپ کو آواز دی بابا جل دی آہ بابا جل دی آہ اس نے کہا آمنا کھڑی رہنا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس نے کہا بابا گھابرا نہیں مجھے آنکھیں مل گئیں مجھے نور مل گیا وہ قریب گیا اور اس نے کہا بیٹا یہ کیا موجزہ دیکھنا ہوں یہ نور کس نے دیا تجھے اس نے کہا بابا ہمارے باغ میں بڑا عجیب و غریب حکیم آیا ہوا ہے کیسا حکیم ہے کہ نہ دھڑا ہے نہ بازو نو کے نیزہ پہ سوار ہے عربی میں تلاوت بھی کرتا ہے آنکھوں کو نور بھی دیتا ہے وہ نے کہا بیٹا وہ میرا محسن ہے چل میں اس کا شکریہ دا کروں جیسے ہی باغ میں اس نے قدم رکھا بچی تڑپ کے سامنے آگئی باپ کے بازو کو پکڑ کے کہتی ہے تجھے مریم کی عزت کا واسطہ اندر نہ آنا وہ نے کہا بیٹا میں اس کا شکریہ دا کروں کہا تجھے عیسیٰ کی مظلومیت کا لاستہ اس کے سلیب چڑھنے کا لاستہ اندر نہ آنا اس نے کہا کیوں اس نے کہا جس نے آنکھیں دیئے نا اس کی بہنیں لنگے سر ہوئے اس کی بچی کے ہاتھ کردن سے بدے ہوئے الہی عبیدو کا بفنائے وسائلو کا بفنائے وفقیرو کا بفنائے الہی لکا یرحب المترحبون ویلیک آخر سلم